پھل مرک پنچائت زلہ ہیڈکوارٹر کپوارہ سے ستائیس اور بلوک ہیڈکوارٹر دارت پورہ سے چار کلومیٹر کے فاصلے پر ہے پنچائت کی آبادی ایک ہزار سات سو تریپن اور گھر ایک سو اکیس ہیں یہ علاقہ گھنے جنگلوں سے گھرا ہوا ہے آمدن کے بڑے ذرائع کھیتے پاڑی مویشی پالن اور جنگلاتی پیداوار کی فروغ تھے پانی کے بچاؤ اور سب کو صاف اور صحتمت پانی فراہم کرنے کے لیے پنچائت نے اہم اقدامات کیے ہیں اسی وجہ سے یہ پنچائت وارٹر سفیشنٹ کہلاتی ہے پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے پنچائت ممبران جلد شکتی کے عہدیداروں عورتوں اور ایسٹی کمیونٹی کے ممبران کی تیرا رکنی وارٹر اور سینیٹریشن کمیٹی بنائی گئی جلد جیون مشن گرامین کے تحت ہر گھر کو ٹیپ وارٹر کنیکشن فراہم کیے گئے امرید سروور کے تحت تین رین وارٹر ہار ویسٹنگ بنائے گئے اور ایرگیشن کے لیے ڈیم تیار کیا گیا پینے کے پانی کے ٹینک کی ہر ہفتے فیلڈ وارٹر ٹیسٹنگ اور کلورنیشن کی جا رہی ہے لوگوں کو ایورنیس کمپنیوں کے ذریعے پانی کی احمد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اس پنچائت میں سب سے بڑا چیلنج یہاں کی مشکل ٹاپوگرافی ہے اس وجہ سے ہیچ مرگ میں سٹوریج ٹینک سے پھل مرگ تک پانی کی سپلائی کے لیے پائے بچھانا آسان نہ تھا یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے جہاں زیر زمین پانی بھی نہیں ہے تاہم پنچائت جل شکتی اور رولر ڈپارٹمنٹ کی مدد سے اس چیلنج پر کابو پا لیا گیا گاؤں کی پانی کمیٹی نے بھی مسائل حل کرنے میں بہت محنت کی پنچائت پھل مرگ نے اس بات کا حلف لیا ہے کہ پانی کی بچھت پانی کو دوبارہ استعمال کرنے اور پانی کی ضرورت کو کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے